صاحب یہ بتائیے کہ یہ رڈائی تو بڑوں کی چال رہی ہے کہ کون بنے گا کون نہیں بنے گا لیکن جس چیز کو آپ لے کر آئے تھے عمران کے حکومت ختم کی وہ مہنگائی تھی اس وقت مہنگائی تیس پرسنٹ سے اوپر جا چکی ہے ڈالر وہیں کا وہیں کھڑا ہے اور اس کے علاوہ آمن امان کی صورتحال بھی کوئی اتنی اچھی نہیں ہے حکومت نے آپ کی کوئی چیز نظر نہیں آئی کیا کنٹرول کرنے کے لیے مہنگائی کے حوالے سے نہ آپ بول رہے ہیں نہ حکومت کی طرف سے کچھ دام میں نے اس کی بات پہلے کہہ دی ہے کہ جہاں ساڑھے تین سال کی پالیسیوں نے ملک کو جس ہمر میں پسایا ہے جس دلدل کی طرف لے گیا ہے میں نے اپنی کارکر لے گیا آپ کو بتا دی کہ پالیسیاں جو ہے اب بھی بن رہی ہیں پالیسیوں نے تعلقات میں بہتری کے رخ متعین کر دی ہیں گری سے آپ وائٹ پہ آگئے ہیں آپ نے صاف صاف اعلان کر دیا ہے کہ ہم روس کے ساتھ معاہدے کریں گے گیس کے معاہدات کریں گے پاکستان پاکستانی مفاد کے لیے ہم بے نقامی تعلقات کو استوار کریں گے جہاں جہاں پر دوستوں کو ہم سے دور کیا گیا یا چینہ کو دور کیا گیا یا سعودی عرب کو دور کیا گیا یا ان کے اعتماد کو ٹھے پہنچایا گیا ہم ان کی بہالی کی طرف جا رہے ہیں یہی وہ رخ ہے کہ جس سے ہم پاکستان کے معیشت کو آگے بہتر بنانے کی طرف جائے گی کہ آپ نے اپنے لانگ مارس میں فرمایا تھا کہ چوری شجاعت اور پرویز علی صاحب کی میٹنگ کے بعد کہ جڑ کاٹ دی گئی ہے اس بیان کی بضاحت اور ایک ساتھ چھوٹی سی بات اور کہ پولٹیکل الیٹ جتنی بھی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی چھتری کے بغیر کوئی پولٹیکل سٹرگل کرتی دکھائی نہیں دیتی میں ایک بات آپ سے عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ جب چوزری صاحبان آئے تھے میرے پاس تو ایک بات تو یہ ان کے اور ہمارے درمیان تیہ ہوئی تھی کہ عمران خان کی حکومت کا خاتمہ کیا جائے گا تو یہ بات اس پر ایک نکتہ تو بڑا واضح ہے جو میں آج پہنی مرتبہ آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں ہر دور میں ہر کسی نے اٹھایا ہے اپنایا ہے اور سیفر امان سے لے کے اور ہم نے اس چیئرمین نیب تک دیکھا ہے سب سارا ہم نے دیکھ لیا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج تک شفاف تحقیقات کیوں نہیں ہوئیں کیوں بار بار سیاستدان جو ہیں وہ مورد الزام ٹھہرائے جاتے ہیں کٹہرے میں کھڑے ہوتے ہیں لیکن اس کی باوجود وہ الزامات بھی سہتے ہیں گالیاں بھی سنتے ہیں لیکن ایسا کوئی میکنزم کیوں نہیں بناتے آج آپ کی مقروض ہے میں ایک باڑی وضاحت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے ہمیشہ یہ غلطیاں کی کہ ایک اقتدار تک پہنچنے کے لیے ہم نے اس قسم کی الزامات کا سہارا لیا ہے جمعیت علماء اسلام نے ہمیشہ احتیاط کے ساتھ بات کی اور یہ بات واضح کی کہ ادارے فیضتے کریں تفسر کی حد تک باتیں ہوتے رہتی ہیں لیکن باقیدہ طور پر کسی پر یہ لگا دینا کہ وہ آپ چور ہیں تیہ کر دینا قرار دے دینا کہ آپ چور ہیں یہ عدالتوں نے اور اداروں نے فیصلہ کرنا ہے یہاں پر الیکشن کمیشن سے فیصلے آ گئے ہیں توشہ خانے کی بات الیکشن کمیشن نہیں کی ہے میں نے نہیں کی ہے اب اگر ادارے نے ایک چیز جو ہے تحقیقات کے بعد کہہ دی ہے تو ہمیں کم از کم پھر اس ادارے پر اعتباد کرنا ہوگا ہاں اگر کوئی اپیل ہے جس کے بعد ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ فیصلہ غلط تھا تو ظاہر ہے پھر بھی ہم نے اداروں کے طرف دیکھنا ہے ادارے تب ہی تقویت لیں گے اور تب ہی اداروں پر اعتماد بڑھے گا جب ہم سیاست سے اور مفادات سے باراتر ہو کر فیصلہ کریں گے مشکل یہ ہوتی ہے کہ جنرل مشرف نے نیب کا ادارہ بنایا صاف صاف نظر آ رہا تھا کہ جو اس کی ماشاء اللہ کی حمایت نہیں کرے گا اسی کو اس شکنجے میں جھکڑا جائے گا اور وہی ہوا اور یہی وجہ ہے کہ نیب پہتباد نہیں ہو رہا تھا ہمارے پاس سنیں کہ آج ہمارے پاس بڑا اچھا موقع تھا کہ اسی نیب کو استعمال کر کے ہم ان کی خلاف استعمال کرتے ہیں بہت اچھا موقع تھا ہمارے پاس لیکن ہم نے اس کو انتقامی ادارہ بنانے کی بجائے اسلاحات کر کے اس میں ترمیم کرنی چاہیے اور وہ جو ایک انتقامی طور پر استعمال ہوتا تھا اگر ہم انتقام کی سیاست کرتے تو ہم جو کاتون نیب کو رکھتے اور آج کسی کو بھی گریفتار کر کے نوی جن تک تو کوئی پوچھ بھی نہیں سکتا تھا اس کا جن لیکن وہ ساری چیزیں پر ہم نے ابھی خود کاٹے ہیں اسی لیے کہ انصاف کا تقاضی ہے سر آپ نے خود اداروں کی بات کی کہ اداروں نے امران خان کے خلاف فیصلہ دیا کیا سر اب امران خان کہیں سے لادلہ ہے اس کے خلاف حکومت کیوں کاروائی کرنے سے اجتناب کرنی ہے قانونی کاروائی نہیں ہو رہی گریفتار نہیں کیا جا رہا سکتا ہے برخیر میں جتنا جتنا آپ لوگ یہ سوال کرتے ہیں نا جی تو اتنا اتنا اس پالیسی کو جانے دے یہ روز روز ایکسپوز ہوتا چلا جائے نا بات یہ ہے کہ پچھلی حکومت میں یہ سب کچھ کیوں نہیں تھا اور آج کیوں ہے اس کا ذمہ دار کون ہے ایک دن یہ بات سامنے آئے گی انشاءاللہ شکریہ آپ مطمئن رہے ہیں کیوں ہے یہ چند دن تھوڑا انتظار کر لیں یہ بات سامنے آجائے ملنہ صاحب سود کے حوالے سے ایک اہم کامیابی ہے کہ قومت نے پیٹیشن واپس لینے کا لیکن اٹھائیس دیگر درخواستیں وہ بھی اسی موقف کے ساتھ موجود ہیں سٹیٹ بینک جن کو نو سی دیتا ہے میں گزارش کروں جس وقت سٹیٹ بینک واپس لے گا جس وقت نیشنل بینک واپس لے گا باقی غیر محصر ہو جائیں گی نمبر ایک دوسرا یہ کہ اس وقت پاکستان لیول ایک قومی سطح کا سیمینار مناقض کیا جا رہا ہے کراچی میں اور مفتی محمد تقیر عثمانی صاحب جو ہے اس کے دائی بنیں گے اس میں علماء کرام بھی ہوں گے جن کو اسلامی معیشت پر قدرت حاصل ہے اور اس میں ہمارے کاروباری طبقہ مختلف جو ملک کے اندر پاکستان لیول پر ہے یا علاقہ لیول پر جو ہمارے چیمبرز ہیں کامرس کے ان کے نمائندگان بھی شرکت کریں گے اور اس سارے صورتحال پر وہ تجاویز بھی مرتب کریں گے اور حکومت کو ایک رہنمائی بھی دیں گے کہ مزید جو اقدامات آپ نے کرنے ہیں وہ کس طرح کرنے ہیں اور کیا کیا کرنے ہیں انشاءال